موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہد حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وید فہد حمید بھارتی مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے پاکستانی آئی بی کے افسر و کارکن اندرون ملک انٹیلیجنس معاملات کا تجربہ رکھتے تھے جب غیر ملکی سرزمین پر انہیں سراغ رسانی کے حساس و نفیس ترین سرگرمیاں انجام دینا پڑی مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا تو نہ تجربہ کاری کے باعث وہ ان کو صحیح طرح نہ نبھا سکے سو پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا کہ دشمن کے مضموم منصوب ناکام بنانے کے خاطر نئے خفیہ ادارے قائم کیے جائے یعنی کہ زیرو سے بلکل سمجھنے کے نیا ڈھانچہ بنانا پڑا قیام پاکستان کے وقت شعبہ جاسوسی سے متعلق صرف ایک تربیتی ادارہ سکول آف ملٹری انٹیلیجنس پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے حصے میں آیا یہ تب تک کراچی سے مری منتقل ہو چکا تھا اس کے پہلے پاکستانی کمانڈر کیپٹن اختر عالم مقرر ہوئے دسمبر 1947 میں انٹیلیجنس کا وسیع تجربہ رکھنے والے مسلم فوجی افسر میجر محمد زہیر الدین کو اس کا سربراہ بنایا گیا اسی اسکول میں پاکستانی انٹیلیجنس اداروں میں اپنے فرائز انجام دینے والے اولین افسروں اور ماہرین نے جاسوس و سراغ رسانی کی تربیت پائی جیسا کہ پہلے بتایا گیا ابتداء میں پاک فوج بے سرو سامانی کے حالت میں تھے یعنی ان کے پاس نہ کوئی انویسٹ تھی نہ کوئی پیسہ نہ کوئی چیز نہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی اسائش یہ جو ہوتی ہیں وہ بھی نہیں تھی دفاع کا سارا ڈھانچہ اور اسٹرکچر وغیرہ جو ہے سمجھ لے کہ بلکل زیرو سے تعمیر کرنا پڑا اس لیے پہلے ملٹری انٹیلیجنس سے متعلق معاملات شعبہ ایم او ملٹری آپریشنس کو سوپ دیے گئے جس کی قیادت محمد شیر خان کر رہے تھے ایک بات آپ کو اور بتاتے چلیں کہ تجربے کار افراد کی بڑی شدید کمی تھی صورتحال کا آئیڈیا یوں لگائی ہے آزادی کے وقت پاک فوج میں صرف ایک میجر جرنل دو برگیڈیا اور ترپن کرنل موجود تھے بس ٹوٹل ہماری فوج یہ تھی آخر اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس سے تربیت پانے والے ماہرین کا پہلا دستہ نکلا مارچ انیس سو اٹالیس میں ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی گئی اس کے پہلے سربراہ مایناز مسلم فوجی افسر کرنل محمد عبداللطیف خان بنائے گئے یوں ان کی محنت اور رہنمائی میں ہماری ایم آئی کا بے مثال سفر شروع ہوا اس کے بعد جلد ہی ایک اور شاندار خفیہ ادارے انٹر سرویسز انٹیلیجنس کا قیام عمل میں آیا جو آج بحیثیت آئی ایس آئی جانا جاتا ہے آئی ایس آئی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے اس وقت ویلٹی ورلڈ کی بیسٹ نمبر ون ایجنسی کہلائے جاتی ہے اور ہم اس بات پر بہت فخر کرتے ہیں یہ وہ خفیہ ادارہ ہے جس کا نام سنتے ہی دشمن خوف سے کام اٹھتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی سپوتوں کے قربانیاں انٹرنیٹ پر اگر دیکھا جائے تو ان نامور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کے قیام کا سہرہ ایک غیر ملکی فوجی افسر والٹن کیتھورن آئی تھنگ ان کا نام تھا ان کے سر باندھا گیا سچ یہ کہ آئی بی ایم آئی اور آئی ایس آئی ان تینوں خفیہ اداروں کی جو جڑے ہیں وہ ہماری افسروں اور جوانوں نے بہت ہی محنت سے پروان چڑھائے اور اپنا خون دے کر انہیں ایک توانہ و مضبوط درخت بنا دیا یہ کہنا کہ کسی غیر ملکی فوجی افسر نے قومی انٹیلیجنس اداروں کی بنیادے رکھی یہ بالکل غلط ہے در حقیقت پاکستانی سپوتوں کی قربانی اور محنت لائے گا کرنے کے مترادف ہے یہاں ممکن ہے کہ آئی ایس آئی کے قیام کی تجویز ہمارے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جینا کے ذہن میں ہو چنانچہ ہو سکتا ہے کسی روشن لمحے انہیں خیال آیا کہ ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو تینوں مسلح افواج بری فضائی اور بحری کے انٹیلیجنس معاملات کو دیکھ سکے وارٹر کائی تھونڈ برطانوی نہیں آسٹریلیا کے شہری تھے اگر بات کی جائے وہ پہلے جنگ عظیم کے وقت برطانوی فوج میں شامل ہوئے تھے ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تو کائی تھونڈ نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی دراصل ان کے بہت سے دوست مسلم فوجی افسر تھے جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے بھی اس نئے ملک کو اپنا وطن بنا لیا انیس سو اٹالیس میں آپ کو ڈپٹی چیف آف اسٹاف مقرر کیا گیا اسی عہدے کی مناسبت سے کائی تھونڈ کو یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ آئی ایس آئی قائم کرنے کے خاطر وہ تمام مطلوبہ کاروائیاں کر لیں بعد ازا وہ دسمبر انیس سو اکی آون میں آسٹیلیا چلے گا تاکہ وہاں کے انٹیلیجنس اداروں سے مل سکے اور رابطے بحال کر سکے مگر عملی طور پر آئی ایس آئی کو بطور ادارہ کھڑا کرنے کے ذمہ داری کنڈل شاہد حامید کو سوپی گئی تب کنڈل شاہد پاکستان کے نیشنل گارڈ کے کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے انہیں نئی ذمہ داری ملی تو فوراں نئے محاذ پر جد گئے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پہلا آئی ایس آئی کا جو آفیس جو بنایا گیا وہ کہاں پر تھا کریٹ کی بنی میز کرسیا کراچی میں عبداللہ حارون روڈ اور زینب مارکٹ کے سامنے پرانی چھوٹی سی ایک منزلہ عمارت واقع تھی اسی عمارت میں آئی ایس آئی کا پہلا ہیٹ کوارٹر قائم ہوا اور چودہ جولائی انیس سو اٹالیس کو عمارت میں انٹیلیجنس کا متعلقہ کام بقاعدہ طور پر شروع ہوا وسائل اور عملی کی شدید کمی تھی مگر کنڈل شاہد اور ان کے مٹھی بھر ساتھی انہوں نے حمد نہیں آرہی انہوں نے لکڑی کے کریٹو کو بطور میز کرسی استعمال کیا دراصل ان پر بس ایک یہی دھن سوار تھی کہ اس ادارے کو مستحکم کر کے مملکت کا دفاع زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا دیا جائے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آئی بی کے دو ڈائریکٹروں سید کازم رضا اور غلام محمد نے آئی ایس آئی کے لیے بہت بڑا کام کیا یوں تنکہ تنکہ جمع کر کے ایک ایسی پاور بنائی جانے لگی جسے دشمن کے سر پہ مارا جا سکے کرنڈل شاہد حامد کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایجنسی کے سرگرمیوں کی ریپورٹ مسلح افواج کے سربراہوں کو دیں ان کے نائب جنرل اسٹاف آفیسر میجر صاحب زادہ یعقوب علی خان تھے جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے اور وزیر خارجہ پاکستان رہے آئی ایس آئی کی بنیادیں مضبوط کرنے میں میجر محمد زہیر الدین نے بھی اہم کردار ادا کیا جولائی 1948 ہی میں انہیں بھی اسکول آف انٹیلیجنس سے آئی ایس آئی منتقل کر دیا گیا وہ سراغ رسانی کے معاملات میں بہت مہارت رکھتے تھے پھر حالات چینج ہوتے چلے گئے اکٹوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے اقتدار سمالا انہوں نے بریگیڈر ریاض حسین کو آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کیا آئی ایس آئی آج تک دشمن کی سراغ رسانی کرتی ہے اور ان کے منصوبے کو خاک میں ملانے پر معمور رہتی ہے ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھے گا آئی ایس آئی کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں ان گمنام ہیروز کو سلام پیش کیجئے پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد کے کمنٹل کیے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی